بے سہارا کو سہارا دینا ایک نہائیتی خوبصورت پڑھا لکھا اور اچھی نوکری والے نوجوان نے ایک مزور لڑکی سے شادی کی اس کو خانہ بنا کر دیتا اور اس کو یہاں تک کے باتروم وغیرہ بھی لے کر جاتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے بدلے اس کو کیسا انام دیا یہ ہم جانیں گے اس واقعے میں تو بڑھتے ہیں واقعے کی جانب ہمارے شہر کا ایک شخص جب فوت ہوا تو اسے گسل دینے والے عالم نے دیکھا کہ اس کا داہنہ کندھا ایسے تھا جیسے کسی نورانی شکل والے بزرگ کا چہرہ قبر میں اتارتے وقت بھی عالم صاحب نے محسوس کیا کہ اس کے داہنے کندھے میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی دفن کے بعد امام صاحب اس مردے کے گھر گئے اور گھر والوں کو ساری کیفیت بتا کر وجہ پوچھی تو ماں نے یہ واقعہ سنایا میرا بیٹا جب کالیس سے فارق ہوا تو جلد ہی اسے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی اچھی نوکری ہونے کی بدولت اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا کوئی مشکل نہیں تھی ہمارے پڑوس میں ایک دونوں پاؤں سے مزہور لڑکی رہتی تھی جو ہمیشہ ہی ویل چیر پر رہتی تھی اور بغیر سہارے کے کچھ نہ کر سکتی تھی میرے بیٹے نے کہا امی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے میں نے اور بہنوں نے بھو سمجھایا لیکن وہ نہ مانا کیونکہ اس کے باکول خوبصورت لڑکیوں کو رشتہ ہر جگہ سے مل جاتے ہیں لیکن اس مزہور سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا آخرکار ہمیں اپنے بیٹے کی بات ماننی پڑی اور اس کی شادی اس مزہور لڑکی سے کر دی وہ ہر روز اپنا ناشتہ خود بنا کر اور اپنی بیوی کو کھلا کر آفس جاتا اور واپس آ کر بھی خود ہی سب کچھ کرتا اپنی بیوی کو بات روم وغیرہ لے کر جانے کے لیے وہ اسے اپنی داہنے کندے کا سہارا دیتا تھا اور اس لیے اس کا داہنہ کندھا چمک رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی ساری عزائشیں اپنی مزہور بیوی کے نام کر دی تھیں اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو ہرے ملیں اور جنت میں بھی ہرے ملیں تو پھر بیچ میں عزمائش کہاں گئی یہاں پر تھوڑے پر خوش رہو گے تو اوپر جنت میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرے گا اگر یہاں پر لالچ میں رہو گے دنیا میں بھی تمہیں اچھی سے اچھی چیز چاہیے خوبصورت بیوی چاہیے دولت چاہیے اچھے سے اچھا خانہ پینا چاہیے تو پھر میرے بھائیوں بھول جاؤ کہ تم لوگ جنت کے وارث بن سکتے ہو یہاں پر تھوڑے پر راضی رہو گے تو اوپر بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ان کے حقیقی وارث تم ہی بنو گے امید ہے اس واقعے سے آپ کو ضرور ثبت ملا ہوگا یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو آنے والی نیو سے نیو ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ